ہائے فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کے ہماری گیم فیڈے ورلڈ چیمپینشپ کی ایک اور بہترین گیم ہے سکھت راؤنڈ میں ڈنگ لینڈ یا نیاتسی کا مقابلہ تھا یہاں لینڈ نے شروع کیا تھا دی فور کے ساتھ نائٹ ایف سکس یہاں نیاتسی نے خیلا نائٹ ایف ثری وائٹ کا مو آیا دی فائیف بشپ آیا ایف فور سکوئر پر سی فائیف ایف ثری ای سکس دین بشپ بی فائیف سکوئر پر وائٹ کو میں ضرور کہوں گا تھوڑا بہت ایڈوانٹیج تو ہے ہاں نائٹ کہاں جانے والا ہے یہ بلکل کلیر ہے لگر اس سے پہلے بلیک نے اپنے بشپ کو دی سکس سکوئر پر پلیس کیا بشپ ایکشنز آسکنگ ہے کر لیے بشپ ٹیکس دی سکس کوئن ٹیکس دی سکس اور اس کے بعد یہاں دونوں سائیڈز نے کیسل کر لیا وائٹ نے اپنے روک کو ای ون سکوئر پر لیا دین ہوا ایچ سکس نائٹ ای فائیف وہی گیم پلین جو میں ابھی تھوڑی تیر پہلے کہہ رہا تھا بلیک یہاں نائٹ سے نائٹ نہیں لے سکتا ادربائز فوق لگتی ہے کوئن اور نائٹ پر لیکن ایسا نہیں ہے اس پرابلم سے نہیں نکلا جا سکتا نکلا جا سکتا ہے لیکن ایسے کرنے کے بعد وائٹ کو تھوڑا اوپر ہینڈ مل جاتا ہے نائٹ ای سیون then ہوا a4 a6 بیشپ آیا f1 سکوئر پر نائٹ d7 کیا یہاں پر نائٹ d7 کوئن ٹx d7 a5 کوئن گئی c7 سکوئر پر I don't think pawn پر کوئی جیادہ issues ہیں کوئن f3 روک اٹھا goes to c8 اور یہاں I'm not sure شاید یہی پاون آگے پوریش اس سے بھی کچھ خاص ہوتا نہیں ہے روک آیا a3 سکوئر پر بیشپ g6 then knight b3 سکوئر پر نائٹ کے لیے ٹھیک ٹھیک آؤٹ پوست تو یہاں نظر آ رہی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نائٹ c6 then کوئن گئی g3 سکوئر پر کون ایکشنز آفر ہے لیکن اپنی آج سکوئر کو یہاں کون ایکشنز نہیں کرنی انہوں نے اپنی کوئن کو لیا e7 سکوئر پر h4 ہوا then rook e8 نائٹ c5 اور اس نائٹ کے c5 سکوئر پر آنے کے بعد امیجیٹ تو کچھ خاص لگتا نہیں ہے ہاں پریشر تھا یہاں اس پاون پر کیونکہ بیشپ undefended ہو سکتا ہے ایسا کچھ کرنے کے بعد e پاون پوش i don't think بہت زیادہ سمارٹ موو ہے شاید بیشپ کا موو زیادہ بیٹر رہتا f5 سکوئر پر روک آیا b3 سکوئر پر from white side نائٹ ٹکس a5 لیکن ایسا کرنے کے بعد ہوا روک ٹکس e5 پر واپس نائٹ پر اٹیک بنایا نائٹ پہنچ گیا c4 سکوئر پر واپس روک پر اٹیک بنا تو بیشپ ٹکس c4 d ٹکس c4 then ہوا h5 بیشپ پر finally اٹیک آ گیا ہے بیشپ مہنچ گیا c2 سکوئر پر روک کہاں جائے گا problems ہیں یہاں white case روک کے ساتھ نائٹ ٹکس b7 pawn تو آف ہوا وہ ان سے queen گئی b6 سکوئر پر یہاں نائٹ and اس کے بعد اس b2 pawn پر اٹیک ہے جو کہ روک اٹیک تک بھی جائے گا نائٹ گیا d6 سکوئر پر obvious ہے queen text d6 ہو ہی نہیں سکتا otherwise rook text e8 check rook text e8 queen یہاں white کو ایکسٹر مل جائے گی black کی یہاں کھلا گیا rook text c5 queen text c5 کرنے سے knight پر بھی defense ہو گیا لیکن کافی aggressive position میں مانتا ہوں white کے پاس آ چکی ہے quint x b2 b2 pawn تو گیا rook پر اٹیک بنا اس کے بعد c pawn بھی یہاں white کو گوانا ہوگا رک گیا a5 square then king h7 rook c5 اور یہاں سے یہ رک کہاں کہاں جانے والا ہے کس طرح اٹیک لگنے والا ہے کافیت تک clear ہے queen سے check آئی queen c1 check یہاں king h2 square then f6 queen پر اٹیک بنا queen پہنچ گئی g3 square then a5 white کی کو نہیں اٹا سکتا otherwise black یہاں کچھ checks تو دے ہی سکتا ہے کہ ایک file میں ایک passer تو اس کے پاس یہاں آئی چکا ہے لیکن white کو بھی یہاں c4 pawn آرام سے ملتا ہے اور دونوں connected passes اس کے پاس بھی آتے ہیں rook ٹیک c4 مجھے جیادہ better لگتا ہے لیکن یہاں پہلے کھیلے گیا knight ٹیک c4 pawn پر pressure pawn to آگے push ہونا ہی ہونا ہے knight e3 bishop کو لینے کی تیاری ہے شاید trade off کر لینے چاہیے تھے اور یہاں black کو seriously اپنے rook g8 square پر فلحال ہی لے کر آ جانا چاہیے تھا لیکن یہاں bishop پہنچ گیا b1 square پر then rook c7 اور چیک میٹنگ threats ہے queen اس چیک میٹ کا سوچنے والی بات ہوگی king آیا چیٹ square پر then rook a7 a pawn پر attack ہے اسے ایک قدم آگے push ہونا ہی ہے knight e7 rook پر attack ہے اور یہاں اگر black دیکھا جائے تو a pawn کو quinning square تک پہنچا رہا ہے لیکن رکھ ہے فلحال اس کے defense کے لیے black کو بھی یہاں اپنے رکھ کو بڑا سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے تھا knight پر pressure بنانا کی کوشش کرنی چاہیے تک رکھ ہٹا آیا گیا لیکن f8 square پر لرین نے اپنے d pawn کو آگے push کیا then a2 i think یہاں پر جس طرح attack white لگا چکا ہے تو queen b2 جیسی option ضرور search کرنی چاہیے تھی black کو ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں تھوڑا واپس کچھ نہ defense آ سکتا تھا اس game میں لیکن a2 کرنے کے بعد queen گئی c7 square پر اور کیا آپ کو چیک mate نظر آرہی ہے اگر یہاں man لیتے ہے black a1 check کے سکوئر پر then ہوا knight g6 اور یہاں اس رکھ پر attack بنا اور ساتھ ہی ساتھ check meeting threats بھی ہیں رک گیا g8 square پر یہاں اس point پر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے all is well لیکن اگر آپ یہاں اس ویڈیو کو pause کر کے دیکھنے کی کوشش کریں کی last move جو ڈنگلرین نے چلا تھا اس کے بعد یہاں نپونیاتھی کو resign کرنا پڑ گیا تھا وہ یہاں کیا ہو سکتا ہے وو move ہے quinn کے f7 square پر جانے کا اور اس move کے بعد نپونیاتھی نے resign کر دیا ریزن آپ یہاں دیکھئے بلیک چاہے تو یہاں spawn کو quinn promote کر سکتا ہے ایک طرح سے مجبوری ہی ہے کیونکہ اگلے move میں یہاں پر quinn sacrifice آئے گا اور quinn sacrifice جو کی check mate تک پہنچے گا with the help of that rook چل ایک بار کے لیے مان لو quinn promote ہو بھی گئی روک ٹیک سی ون ہو گا روک دی ایٹ جیسا move چل دیتے ہیں فرم بلیک روک واپس ای سکوار پر سکوار پر لائے گا then quinn tex g check ہو quinn tex g ہونے کے بعد روک a 8 check اب یہاں بلیک چاہے تو اپنے king کو f7 سکوار پر لائے یا h7 سکوار پر with the help of this d5 either یا h5 pawn یہاں یہ check mate ہوگی روک f8 check اور وہ mate ہوگی فرنڈز کافی اچھی گیم تھی مجھو امید ہے آپ سبھی لوگ کو ضرور یہ ٹف پریشر والی گیم پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چیٹیو چینل چیز گرو کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انظار رہے گا thank you for watching and bye for now